بی جے پی کے جتنے بھی نیتا ہیں سارے کا سارے انٹی نیشنل ہیں یہ گولوالکر سابرکر کی اولاد ہیں موٹی کھالکہ جانور بڑا حرام ہوتا ہے تو یہ حرامی لوگ ہیں دیکھئے ہمارا کام ہے پروٹسٹ کرنا مظاہرہ کرنا سرکار کیا کر رہی ہے کوٹ کیا کر رہی ہے سرکار جانے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ یہ ملک خلاف جو ایک قانون آیا ہے جو سی اے اے ہے جو گورنمنٹ نے پاس کیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہم ریلیٹ کرتے ہیں ان پی آر سے اور ان آر سی سے گورنمنٹ کا اس پہ کیا اٹیٹوڈ ہے گورنمنٹ کیا چاہتی ہے نہیں چاہتی ہے گورنمنٹ کو اسٹیٹمنٹ دینا چاہتی ہے یا نہیں دینا چاہتی ہے اس سے ہمیں کوئی مددب نہیں ہم یہ پروٹسٹ کر رہے ہیں ہم یہ مظاہرہ کر رہے ہیں اور یہ ہم مظاہرہ اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک کہ گورنمنٹ اس بل کو واپس نہ لے لے ہم اس کے اندر ایسا کچھ نہیں کہنے جا رہے ہیں کہ اس کے اندر تم مسلم ورڈ شامل کر دو ہم تو یہ کہنے جا رہے ہیں کہ یہ جو قانون ہے یہ کنسٹیٹیوشن کے خلاف ہے کنسٹیٹیوشن کے بیسک ٹریمبل کو وائلٹ کرتا ہے جو کنسٹیٹیوشن کے اندر جو رائٹ آف ایکویلٹی اس کو وائلٹ کرتا ہے فیڈم سپیچ ایکسپیشن کو وائلٹ کرتا ہے تو ہم اس میں کوئی مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر مسلم کا ورڈ جوڑا جائے یا نہ جوڑا جائے ہمیں تو یہ مطلب ہے کہ اس کنسٹیٹیوشن کا جو وائلیشن ہوا ہے اور جو سینٹر کی گورنمنٹ ہے جو ہندو مسلم کارڈ کھیلنا چاہ رہی ہے اس کارڈ کارڈ کھلنے نہیں دیں گے یہ کنسٹیٹیوشن کی لڑائی ہے سنگمیدان کی لڑائی ہے اور وہ اگر سوستے کہ مسلمان کو نکلے ہیں تو میں یہ میسید دینا چاہتا ہوں قرآن کہتا ہے مسلمانوں سے کہ تم دنیا میں اس سے فسلے برپا کیے گئے ہو کہ تم برائی کو روکتے ہو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو مسلمان یہاں کا شہری ہے اپنے مذہب پر قائم ہے نماز یہ پڑھتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے زکاة بھی دیتا ہے حج بھی کرتا ہے اس لئے اس پر یہ فرد آئید ہوتا ہے کہ ملک کے اندر اگر ایک ایسا کوئی قانون آتا ہے جو اسے تنفیشن خلاف وردی کرتا ہے جس کی بنا پر یہ ملک آداد ہوا تھا جس کی بنا پر لوگوں نے یہاں پر قربانی دی تھی اس کی خلاف وردی ہوتی ہے تو مسلمانوں کے پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سے خلاف کھڑے ہو آواز اٹھائیں اور دوسری ذمہ داری یہاں ان لوگ ہی بنتی ہے جو اپنے آپ کو سیکلر کہتے ہیں جو سیکلر لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں سیکلر ہو پامدل نہیں ہوں ان لوگوں کو بھی ساتھ آنا پڑے گا یہ مسلمانوں کے لڑائی ہرگز نہیں ہے یہ لڑائی اس کی ہے جو یہاں پہ کنٹیچوشن کو بچانا چاہتا ہے اگر آپ کنٹیچوشن کو لڑائی آپ مسلمانوں کے دیکھتے ہیں تو ایک ایسا ہی کا ایک انیس سو پیتیس میں جرمنی میں آیا تھا جرمنی میں یوں ایک آیا تو ایڈالف ہٹلر نے یہ کہا کہ اس ایک سے یہودیوں کو نقصان نہیں ہوگا جس طریقے تھے آج ہمیشہ بول رہے ہیں اس ایک سے مسلمانوں کا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر مسلمانوں کا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ایک لانے کی ضرورت کیا تھا پہلی بات یہ ایک لانے کی ضرورت کیا تھا اور یہ ایک لانیا گیا تو اس کے اندر ریلیس مائنورٹی کا ذکر کون ہی کیا گیا نیبرنگ کنٹری کی بات کی گئی آپ نے تو پاکستان آپ کا نیبر کنٹری نہیں ہے پاکستان یہ افغانستان نیبر کنٹری نہیں ہے ہے آفغانستان کی سرحادہ و کیا ہوگا آپ بودھش کی بات کرتے ہیں تو بودھش کو آپ نے افغانستان بنگلہ دیش پاکستان ویلکم تو کیا ہے آپ نے چائنے سے ویلکم کو نہیں کیا چائنے ساپ ڈرگ ہے چائنے ساپ ڈرگ نہیں کیا آپ نے آپ کی جو پاولیسی ہے پاولیسی کچھ نہیں آپ کی پاولیسی جو ہے انٹی کنٹیوشنل ہے اس انٹی کنٹیوشنل میں کہیے بھی جو آپ کا جو آپ کی کارڈ کھیلتے ہیں ہمیشہ ووٹ کپ روڈائس کرنے کے لیے وہ ہندو مسلم کارڈ کھیلتے ہیں شاید وہ کارڈ جو ہے باوری مسجد کو فیصلہ آنے کے بعد وہ کارڈ چل نہیں پایا ایک نیا کارڈ الیکشنز ہونے ہیں تو نیا نیا کارڈ تلاش کرنا ہے اس نئے کارڈ کے ذریعے جو کھیلا چاہتے ہیں اور میں اس آئے کے لیے پتا دوں انہوں سے 35 کا جو ایک تھا ہے ہٹلڑ کا اس کے اندرے جب اس نے کہا کہ یہودیوں کو نقصان نہیں ہونے والا ہے سب سے نقصان کس کا ہوا یہ تاریخ گواہ ہے کہ سب سے نقصان جو ہے وہ یہودیوں کا ہوا اس دریعے 1982 میں ایک ایک ایکٹ مینوار میں آیا مینوار میں آنے کے بعد جو رہنگیا مسلم جو مائنورٹی میں تھے ان سے رائٹ آورٹ چھین لیا گیا ان کو سیکنڈ کلاس کسیزم بنا دیا گیا اور آج رہنگیا مسلمانوں کی کیا حالت ہے وہ سب جانتا ہے میرا یہ کہنا ہے کہ سیاسی پارٹیاں کیا کہہ رہئے ہیں نہیں کہہ رہی ہیں سیاسی پارٹیاں ہمیں کوئی لینہ دن نہیں ہے یہ پیپل اپرائزنگ ہے یہ لوگ عوامی بغاوت ہے حکومت خلاف عوام شورد کو نکل کے کرے ہوئے ہیں جس میں راحل جاندی کیا بولتا ہے پرینگا گاندی کیا بولتی ہے سونیا جاندی کیا بولتا ہے یہ رنگا بلہ کیا بولتا ہے جس سے مطلب نہیں ہے ہم لوگ نکلے ہیں اور یہ آزادی نکلی ہے جو نوجوان نکلے ہیں ملک کو آگا کرنے جائیں گے انشاءاللہ امید صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ کتنا بھی آپ کوٹیشٹ کرلو کتنا بھی جو بھی کرنا ہے کرلو ہم لیکن ہم پیچھے اڈنے والے نہیں میرا یہ کرنا ہے کہ امید صاحب کیا بول رہا ہے نہیں بول رہا ہے جب جب گیدر کی موت آدھی شہر کی طرف حاکتا ہے کیا بول رہا نہیں بول رہا ہے آگر اس کو یہ اتنے اتنا ہی اگر ہماری سیٹنشپ ڈاؤٹ فول ہے تو اس کی ہمیلسٹی ڈاؤٹ فول پہلی ریزائن کرے سیٹنشپ پروف کرے پھر ایکشن کروالے بی جی پی نیتے سپورٹ کروالے ہیں کہ بی جی پی کے جتنے بھی نیتے ہیں سارے سارے انٹی نیشنل ہیں یہ گول وارکر سارورکر کی اولاد ہیں جو گول وارکر سارورکر کی اولاد جو ہے یہ سارے سارے انٹی نیشنل گول وارکر کی بک ہے اس بک کے اندرس پرسکرپشن ہے کہ کیسے آپ یہاں کی مائنورٹیز کو بغاد رکھتے ہو یہ مسلمانوں پر حملہ نہیں ہے یہ سب ان لوگوں پر حملہ ہے جو ہیلیٹریٹ ہے جو لینڈلیس ہے جو 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 جس کے پاس کوئی زمین نہیں ہے گھر نہیں ہے اور اس ملک میں جہاں آگ لگتے ہیں طوفان آتے ہیں زلزلے آتے ہیں سلاب آتے ہیں لوگوں ڈوکمنٹ جل جاتے ہیں وہاں آپ لوگوں مانگتے ہوں اور اس پر مزرکہ خص بات یہ ہے کہ جس ملک کا پرائم منسٹر اپنے گریزیویشن کے ڈیگری ڈیزے دکھا سکتا وہ لوگوں سے کس موسے پر سرٹیفیکٹ مانگ رہا ہے ہمارا مختارہ بس نقوی کیا بولتا ہے آشانوال حسین کیا بولتا ہے موٹی خال کا جانور بڑا حرام ہوتا ہے تو یہ حرامی لوگ ہیں